اسلام علیکم ناظرین نیوز ون لائف کی سپیشل ریپورٹ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں حبیب عمر اتوار کی صبح پانچ بجے رحمت اللہ کے مکان پر دستک ہوتی ہے دروازے پر پولیس موجود بڑے والدین احتجاج کرتے ہیں پولیس کہتی ہے کہ وہ شور نہ کریں اور خاموشی سے اندر چلے جائیں تین درجن پولیس اہلکار بشمول لیڈیز پولیس رحمت کے مکان کو گھیر لیتی ہے آخر کیا تھا رحمت اللہ کا قصور بڑے بھائی فیاض رحمت نے بتایا کہ صرف ایک دن پہلے اس نے گھر کے خریب سیورج لائن میں استعمال ہونے والے خراب کالیٹی کے کنسٹرکشن مٹیریل پر سوال اٹھایا تھا آخر حکومت اور پولیس کو رحمت اللہ سے کیا شکایت تھی رحمت اللہ کا صرف اتنا خصور تھا کہ وہ شہری مسائل پر اپنی آواز اٹھاتا تھا ڈوڈا کے دیسہ بھٹا کا رہنے والا پچیس سالہ رحمت اللہ پر اوور گراؤن ورکر اور اسکریت بسندوں کا حرمدرت بتاتے ہوئے اس پر مخدمات درج کیے گئے جبکہ وہ پاور پوجیکٹسی تعمیر میں ماہولیاتی خطرات کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا افسوسناک بات یہ ہے کہ رحمت اللہ پر جو دفعات لگائے گئے تھے اسے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غیر خانونی خانون کا نام دیا تھا لیکن اس کے باوجود دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد مرکزی حکومت کے جانب سے صحافیوں سوشل ایکٹیوٹس اور حق اور سچ بلنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے یہ غیر خانونی خانون کا سہارہ لیا جاتا رہا ہے اب ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے رحمت اللہ نے ڈوڈا ٹاؤن کے منسپل حکام کے خلاف آواز اٹھائی تھی جو غیر خانونی اور غیر ذمہ دارانہ اور غیر سائنسی طریقے سے کچھرے کو آگ لگانے کا کام کر رہے تھے جبکہ نیشنل بلنگ کنسٹرکشن کارپریشن لیمیٹیٹ نے دوہزار آٹھ میں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ پوجیکٹ کو سترہ وارٹس سے کچھرے کو جمع کر کے اسے خاد میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی جس کی کھلے عام خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں ذمہ داروں سے سوالات کیے گئے تھے کہ عام انسانوں کی صحت پر پڑھنے والے اثرات پر آخر نوٹ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے پولیشن کنٹرول بورڈ اور منسپلٹی آخر خاموش کیوں ہیں یہ ایک بہت بڑا سکیم تھا جس کے ذریعے سے کروڑ روپے کا غبن کیا جا رہا تھا آخر کار حق اور سچ بلنے کی پاداش میں انتظامیاں نے رحمت اللہ کے بشمول پانچ افراد پر ملک دشمن سرگرمیوں اور انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز کا الزام لگاتے ہوئے رحمت اللہ کو گرفتار کرنے اسی کے ساتھ ناظرین نیوز ون کی سپیشل ریپورٹس کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے تازہ خبروں اور سپیشل ریپورٹس کے لیے دیکھتے رہیں نیوز ون لائب اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ